السلام علیکم and welcome to another vlog میرے اگزامز ہونے والے ہیں اس ہفتے تقریباً کچھ دن بعد ہی اور میری تیاری بلکل بھی نہیں ہے اور میں سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں پہلے تو رمضان میں ہمارے اگزامز ہونے تھے لیکن اب عید کے بعد شفٹ ہو گئے ہیں تو رمضان میں یہ تھا کہ ایک ہی دفعہ ہو جاتے تو صحیح تھا اس میں یہ تھا اپنی مرضی سے ڈیٹ شیر بنانی تھی اور کچھ شیرز کہہ رہے تھے کہ مطلب اپنی مرضی سے پیپرز وغیرہ اس طرح لے رہے تھے کہ ایک دن میں دوسرے دن میں تو اب جو ہے وہ عید کے بعد ہو گئے ہیں ہماری کلاس کی لڑکیوں کی وجہ سے اور ہر دفعہ الٹائی مشورے دیتی ہیں جو بھی ٹیچرز کہہ رہی ہوتی ہیں اس کے اگینس چاہتی ہیں پھر باہد میں خمیازہ پوری کلاس کو بھکتنا بڑتے ہیں اور پہلے بھی ساری لڑکیاں کہہ رہی تھے نہیں عید کے بعد ہونے چاہیے عید کے بعد ہونے چاہیے اور پھر عید کے بعد کروائی ہیں تو اب ایک ہفتے میں پورے ساری پیپرز ہیں اور ایک دن میں دو دو پیپرز بھی ہیں تو مطلب پانچ دنوں میں آٹھ سبجکٹ پورے کرنے ہیں تو زائی سی بات ہے مشکل تو ہوگی اور ایسے ہی مطلب چول سی لڑکیاں پھونگتی رہتی ہیں عجیب الٹی باتیں کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر پوری کلاس کو ان کی وجہ سے بھکتنا پڑتے ہیں پیپر دینے سے پتہ نہیں ان کو کیا موت پڑھ رہی ہوتی ہے دینے تو ہے نا ایک نہ ایک دن تو آرام ارام سے ایک ایک دن پیپر کر کے دے دو اب عید کے بعد انہوں نے کون سے تیر مار لینے ہے جو بھی ہے رمضان میں دے دیتے سبون سے پیپرز رمضان میں ٹیچرز بھی تھوڑا لینیٹ ہو جاتے لیکن بس کیا کہیں اب میجورٹی گرلز اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو پھر ہم بیچاروں کو بھی ایسے ہی ہونا پڑتے ہیں تو اب ساری ایکزامز خراب ہو گیا میں نے تو خیر انہا رمضان میں پڑھا ہے اور اب بھی پڑھا ہے اور روزانہ سوچتی ہوں کہ کل پڑھوں گی کل پڑھوں گی اب کل آتا ہی نہیں ہے بس پڑھا ہی نہیں جا رہا میں کتابیں کھولوں تو مجھ سے کچھ پڑھا جائے کچھ یاد ہو لیکن اس صفحہ تو میرے ایکزامز بہت بورے ہونے والے اللہ کرے اچھے ہو جائیں تیاری ویری تو میں نے کچھ بھی نہیں کی اور پتہ نہیں ہوتی نہیں ہے اتنی سوچ تو مجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اور اب بس یاد ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کروں میں محنت بہت کم کر دی ہوں اور باقی چیٹنگ تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے اور کریڈز پہ بس اللہ کرے اس صفحہ اچھے پیپر ہو جائیں اور ابھی میں نے چھت پہ آئی وی جی تو میں نے کبوتر بھی مکڑا ہے یہ دیکھیں ہے تو بلیک کلر کا یہ وہ جو سامنے پیلر بنا ہوئے ہیں یہ جو ٹرائنگل سا منا ہویا سامنے چھت پہ تو اس کے اوپر وہاں بیٹھا ہوا تھا اس طرح وہاں اس جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کو پکڑ لائی ہوں میں آرام آرام سے گئی تھی تو میں نے کہا میں اس کو جا کے پکڑتی ہوں اور میں جوتے اتار کے اوپر چھڑ گئی اور میں نے پکڑا تو قسمت سے یہ پکڑا گیا ویسے میں اسے پرندے وغیرہ پکڑے نہیں جاتے تو ابھی یہ تھوڑا اڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں کبھی کبھی یہ ڈیڈ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں مطلب ایسے ایکٹ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے جیسے یہ مرا ہوئے تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں لیکن میں بھی چھوڑ نہیں رہی ہوں ویسے مجھے کبوتر پالنے کا شوک نہیں ہے نہیں تو میں پال ہی لیتی اس کو اور پنچرا وغیرہ بھی گھر پر کوئی نہیں ہے اور میں تو سوچ رہی ہوں کہ یا تو میں اس کو بیچ دیتی ہوں کسی کے اوپر لوگ کبوتر وغیرہ خریدتے رہتے ہیں یا پھر میں اس کو آزاد کر دوں کیونکہ میرے پیپرز بھی ہونے والی ہیں تو شاید اس کی دعائی لگ جائے ویسے میری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی پیپر بہت خراب ہی ہر دفعہ ہوتی ہیں اور گریڈ بھی خراب ہی آتی ہیں اور ماما کہہ رہی تھی اگر بلہ ہوتا تو اس کے آگے ڈال دیتے وہی کھا کے خوش ہو جاتا اس کو لیکن اگر وہ ہوتا تب بھی میں نہ ڈالتی ہے ایسے بلی کے آگے زندہ پرندہ کیا ڈالنا تو یہ دیکھیں ہے تو پیارا نہیں مجھے وائٹ پسند ہے اور بلیک بھی کوئی ہوتا موٹا تازہ یہ ایسے ہی مریل سا بھاگنے کی تو بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن فیلال میں اس کو نہیں چھوڑ رہی ہوں تھوڑی دیر میں بھی اپنا شوک پورا کر لوں روز روز تھوڑا ہی کبوتر ہاتھ آتے ہیں ہم اس کو نیچے جا کے تھوڑا دانت ان کا کھلاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری بلکنی میں یہ توتے آئے ہوئے ہیں ایک یہ توتے ہیں اور دو یہاں پر ہیں یہ جو بڑا توتے ہیں یہ ہمارے پڑوسیوں کے میاں مٹھو اور یہ تھوڑا پیارا سے یہ دیکھیں یہ پچھلے سال بھی وہ ہمارے پاس رکھوا کے گئے تھے اب اس کا پنجرہ چینج کر لیے اور گندگی بوت کرتا ہے یہ اس نے بہت نیچے گند بنایا ہے یہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں بھی آگئے ہیں یہاں تو میں نہیں بنانی کیاں کہاں تھا دخوا آجا توتے کو لے کے دخوا آجا ہوں تو دخوا آجا ہوں کبوتا چھوڑا ہے یہ پھر تھوڑا سا ڈیسنٹ سا ہے یہ والا توتہ یہ دیکھیں یہ میاں مٹھو مٹھو بھی کرتا ہے اور تھوڑا سا نیٹ اینڈ کلین بھی ہے لیکن گندگی بوت مچاتے ہیں مجھے یہ توتے اسی وجہ سے نہیں اچھے لگتے اور باکہ ان کا کام ہونا ہوتا ہے یہ دوسرے پڑوسی رکھوا گئے ہیں پڑوسیوں کو ہم ہی یاد ہے اسے سارے کاموں کے لیے ویسے تو ہم پورا سال ان کو یاد نہیں آتے یہ ان کے دو توتے ہیں ان کی پتہ نہیں کونسی ہوتی ہے مجھے ان کی بریڈز وغیرہ کے نام بلکل بھی نہیں پتا یہ ہیں چھوٹے چھوٹے یہ تو بہت ہی گندے سے ہیں ان کو کوئی فروٹ ڈالو تب بھی نہیں کھاتے اور گندگی یہ بھی بہت بناتے ہیں بہت گندے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑا سا آجاتا ہے بکرا یہ بھی مجھے زہر لگتے ہیں اور یہ گندہ مندہ ہے یہ بھی ان پڑوسیوں کے ہیں جن کے یہ چھوٹے والے ہیں اور وہ الگ پڑوسیوں کے ہیں تو یہ گندگی اس نے نیچے اتنی بنای ہے فرش پہ جیسے اس کے باپ کی جاگیر ہو اور یہ اندر بیٹھا ہوا یہ جیسے ہی میں کبوتر کو لے کر آئی اس کو کب سے گھورا تھا اور دو بڑے بڑے توتے ہو گئے ہیں ہمارے گھر میں فیلال اور یہ چھوٹے والے بھی ہیں یہ تو بولتے ہی کچھ نہیں ہے اور اب یہ کبوتر بھی کھا یار کھانا ہے تو نہیں تو زیادہ بھاگنے کی بڑی ری ہے ایک تو مفت میں راشن ڈال رہی ہوں یہ کھا رہے اور یہ بڑا جو میاں مٹھو ہے نا یہ اس کو کھور کھور کے دیکھ رہے خیر رہنا انہوں نے بھی ہمارے پاس نہیں ہے کسی نے اس کا میں کچھ آج ہی علاج کرتی ہوں کہ ہمارے پاس پنجرہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی اس کو کھانا پانی ڈال کے اس کا پیٹ فل کراتی ہوں یہ ویسے ان والے توتوں کا دانا تھا اور خیر ہے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی کھا لے بس کلر مجھے اس کا نہیں پسند مریل سا ہے ایسے لگتا ہے ابھی مر جائے گا ایکٹنگ بھی تو یہ کبوتر بہت کرتے ہیں کیا اعتبار کیا جا سکتے ہیں میں خیر اس کو تھوڑی دیر پکڑ رہی ہوں مجھے شوک تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی دیر بس کھیلنے اور کھولنے کے لیے رکھا ہوا ہے تھوڑی دیر میں میں اس کا فیصلہ کچھ کرتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اس کا اور یہ توتہ تو بس ایسے ہی بھونگا سا ہے بولتا یہ میہ مٹھو اٹھو کچھ نہیں بولتا اور گھنڈ بس بہت بناتا ہے یہ اس نے پورا فرش گھنڈا کر دیا اور روز صفائی کرے بندہ اور کابل تو عزت کے یہ ہے ہی نہیں یہ توتے مجھے اسی لیے برے رکھتے ہیں اور یہ اس کی پانی کیسے رکھا ہوگا ہے بوتل کاٹ کے عجیب تو اس میں سے یہ سارا پانی بھی نیچے گھرا دیتے ہیں اور اب یہ مرنے کی پھر ایکٹنگ کرنے سٹارٹ ہوگے چھوڑنا تو نہیں ہے بیٹا میں سے جتنا جلدی اور یہ ان پہ کیا ہوگی ہے یہ ہے یہ توتے یہ ان کا سیٹ ہے اور مجھے کچھ خاص تو نہیں لگے پیارے ہوتے ہوں کہ دور سے اچھے لگتے ہیں بس پاس میں یہ بہت گندگی کرتے ہیں اور قید کرنا تو بہت غلط بات ہے اور یہ میاں مٹھو ہے یہ پچھلی دفعہ آیا تھا میاں مٹھو میاں مٹھو بولتا تھا اس کو بولنا آتا ہے شرارتی جان کے نہیں بولتا یہ میں ایسا بہت مستیاں کرتا ہے اب میں اس کبوتر کو لاتی ہوں یہ شاید اس سے ڈر جائے گا یہ دونوں میں اس دوسرے کو نہیں پسند کرتے تو نیچے ہی دیکھ اور یہ میاں مٹھو بڑی مستیاں بھی کرتا ہے اس طرح والی آوازیں بھی نکالتے ہیں اور میاں مٹھو بھی بولتے ہیں لیکن جب اس کا موڈ ہوتا ہے تو اب اس کا موڈ نہیں ہے تو یہ نہیں بول رہا اور خیر بیٹھے تو یہ بھی بہت کرتا ہے اور یہ اپنا دوزانہ دانہ الٹا دیتا ہے اب کیا کریں اوہ اتنا بڑا مو کھول ہے گند بہت مچاتے ہیں یہ پرندے بہت زیادہ بہت گندگی مچاتے ہیں جس لیے اچھے نہیں لگتے خیر دور اچھا ہے مطلب اڑا ہوا ہو تو پھر صحیح ہے لیکن گھر میں اس طرح قید نہیں اچھا لگتا اور یہ بہلا توتہ بھی اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ابھی بس میں اس کو کرتی ہوں کھانا پانی پلا کے فہد آتا ہے تو اس سے کہتی ہوں وہ کسی کو پیچ آئے نہیں تو پھر ہم لوگ اڑا دیتے ہیں اس کو اب یہی کر سکتے ہیں میں اس کو زیادہ دیر پکڑ کے تو نہیں رکھ سکتی ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا پھر مجھے اس کو چھوڑنا تو پڑے گا ہمارے پاس کو پجرا وغیرہ بھی نہیں ہے ہمارے پڑوسی عید منانے گاؤں گئے ہوئے تھے اپنے دو پرندے چھوڑ کے ہمارے پاس چلیں گے ہمارے گھر والوں نے بھی رکھ لیں گے اور اتنی گندگی مچاتے ہیں روزانہ ان کو پانی دو وہ چہے چہے الگ ہوتی ہے پرندے والا نا میرے خیال میں بہت ہی فضور حرکت ہے کیونکہ ان سے آپ کو پروفٹ تو کوئی نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ان بیچاروں کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے ان کو قید کر کے رکھو اور بیچارے قید میں زندگی گزارتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کو اڑنے دینا چاہیے اور بس اب دیکھتی ہی اس کا کیا کرنا ہے اب بس میرے مائن میں دو ہی حال آ رہے ہیں کہ یا تو اس کو بیچ دوں یا پھر اس کو اڑا دوں اور پیپر اس کی تیاری تو مجھ سے ہو نہیں رہی ایسے الٹے کاموں میں میرا بہت زیادہ دماغ لگ رہا ہے یہ والا توتہ بھی بار بار اس کو کھور کے دیکھ رہے ہیں سارے ہی پاس لاتی ہیں تو بھاگ جاتے ہیں پھر دور سے اس کو دیکھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ابھی اپنی ایکٹنگ بار بار سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بس فائنلی گائز میں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ ابھی تو ازان ہو گئی تھی تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اب میں نے اس کو چھوڑنا ہے کہیں نہ کہیں اب پنجرا وغیرہ تو ہے نہیں جاں گئی رکھوں میں اس کو باند تو نہیں سکتی اور ویسے بھی اتنا پیارا نہیں ہے ممہ نے بھی کہا ہے کہ اس کو رکھنے کو فائدہ نہیں ہے ویسے بھی ہمارے خیر میں کسی کو کبوترہ کا شوک نہیں ہے اور پرندے پالنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ان کے پر اللہ نے ان کو اسی لیے دی ہوتے ہیں کہ یہ اڑیں تو اب زائیسی بات ہے پنجرے میں رہے کہ یہ اڑ تو نہیں سکتے ان کو قید کرنے کو فائدہ نہیں ہے کوئی حلال جانور انسان پالے تو وہ بھی بات ہوتی ہے خیر یہ تو حلال ہوتا ہے لیکن اس میں گوشت اتنا سا ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہے تو خیر ہے کوئی بوتر کا گوشت نہ کھایا تب بھی کچھ نہیں ہوتا اور اگر کھانا ہوا تو کئی دکان سے لا کے کھا لیں گی اور اس مریل سے کونا میرا تو اب ہاتھ بھی لگانے کا دل نہیں کر رہا تو کلر اس کا گندہ سا ہے اوپر سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے اوپر سے ایکٹنگ بھی کر رہے تو میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بیچ کے کیا کرنا بہت ہوا تین چار سو روپے کا بیکے گا تو تین چار سو روپے تو ایسے مریباس آ جاتی ہے اتنی بڑی رقم تو کوئی نہیں ہے تو بس میں اس کو مزاد کر رہی ہوں بس میرے دل میں ایک ہی بات ہے کہ اللہ کرے میں اس کو مزاد کر دوں اور میں پیپر اچھے ہو جائیں کیونکہ پیپر اس دفعہ بہت حراب ہونے ہیں مجھے ایسے لگ رہے کیونکہ میں پڑ کچھ نہیں رہی اور میں سے پڑا بھی کچھ نہیں جا رہا اور تیاری میری بلکل زیرو ہے اور اللہ کرے اس دفعہ ہو جائے تو بس میں اس پہ احسان کرنے جاری ہوں اس کو اڑھانے جا رہی ہوں پہلی دفعہ زندگی میں کوئی پرندہ بلکہ نہیں پرندہ ایک دفعہ میں نے چڑیاں پکڑی تھی وہ ہمارے پچھلے گھر میں پنجرہ ہوتا تھا تو اس میں میں نے جال بچھا کے ان کے لئے گھات لگائی تھی اور جیسے چڑیاں دانا چکنے آئی تھی تو میں نے پنجرہ بند کر دیا تھا وہ پنجرہ بھی کچھ ایسا تھا تو پھر وہ چڑیاں بھی ازاد کروا دی تھی گھر والوں نے اس کے بعد پھر یہ دوسری دفعہ میں نے کچھ پرندہ پکڑا ہے اور کبوتر پہلی بار پکڑا ہے ان کو بھی ازاد کر دیا تھا تھوڑی دیر میں اور چڑیاں تو آپ کو پتہ ہے ہاتھ میں بھی نہیں آتی یہ تو پھر ہاتھ میں آ گیا چڑیاں تو بہت شور کرتی ہیں تو اب میں اس کو بھی بس ازاد کر دیتی ہوں یہ فائنلی یہیں سے میں نے اس کو پکڑا تھا یہ جو سامنے ٹیلا تھا اور ابھی میرے بھائی نیچے ہیں انہوں نے بھی پھر انٹرسٹ چھو نہیں کیا نہیں تو میں ان کو دے دیتی بس میں اس کو اڑا رہی ہوں اب وان نہیں یعوذر اللہ میں شیط آنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وان دو تری چھا دیکھ لو ہماری پھر آ جانا اس میں تو آنکھیں ہی بن گی نہیں آنکھیں کھول یار آنکھیں کھول کھول دانا میں نے اس کو کھلا دی ہے پانی میں نے نہیں پلایا کئی اور سے پی لے گا پانی میں کہاں سے ڈالتی دانا البتہ صحیح باجہ شایدہ کھلا دی ہے پیٹ تو اس کی پوجہ ہوئی ہوگی اب بس میں اس کو اڑانے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا گھٹیا یہ تو اڑا ہی نہیں میں نے سمجھا اڑے گا بہت یہ کیا بات ہوئی یار جاتے ساتھ اس نے بیٹ کیا شکر ہے میرے ہاتھ پر بیٹ نہیں کر دی تھی اللہ تیرا شکر ہے وہ دیکھیں وہ گئے اب میرے ہاتھ سے سمیل آ رہی ہے جو ان کبوتروں کی تنی گندی سمیل اب میں اس کو سابن کے ساتھ جا کے ہاتھ دوتی ہوں اور اس نے بیٹ کی ہے اور ترتے ساتھ ہی لیننگ کی ہے جیسے ہی اور یہ تو اتھر ہی پھر رہا ہے میں نے اس پر آسان نہیں کیا مطلب یہ قابل ہی اس تھا یہ دیکھیں بیٹ کر دی ہے فوراں گندے نے اور اب وہ آگے چلتا چلتا جا رہا ہے ایسے یہ کچھ مریل سا لگ رہا ہے اس کے پر بھی کاتے ہوئے انہوں نے اس کو تو میں دوبارہ چاہوں تو پکڑ لوں اس کو چھوڑنے کو فائدہ ہی نہیں ہوا آج کل نیکی کرو نا تو دریاں میں ڈالنے والا کام ہوتا ہے اس کو میں نے چھوڑا ہے کہ اوڑ جائے دفع ہو جائے لیکن چھت پر بھی تو ہماری اوڑ کے آیا تھا اوڑنا تو جانتا ہے یہ پر کٹے ہوئے ہیں اب اس کی ایسی حرکتیں رہی ہیں تو اس کو کوئی اور پکڑ لے گا پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے یہاں پہ کافی لوگوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور اب پتہ نہیں ہے کس کا اوڑ کر آیا ہے وہاں سامنے کہ یہ ہمارا پرانا گھر تھا اور وہاں پر بھی لوگوں نے کبوتر پالے ہوئے تھے وہ جو سامنے گھر ہے نا وہاں پر یہ جہاں وائی ٹینکی پڑی ہوئی ہے یہاں اس کی سائیڈ پہ انہوں نے بھی پالے ہوئے تھے یہاں پر اور لوگوں نے بھی پالے ہوئے تھے میرے خیال میں پتہ نہیں کہاں ہیں وہ سامنے وہ پنجرہ ہوگا شاید آپ کو نظر آرہا ہو یہ جو یہ والا پنجرہ ہے یہ والا جو پنجرہ ہے نا اس میں بھی کبوتر ہیں انہوں نے بھی پال رکھے ہوئے ہیں اور کدھر گیا ہے ہو سکتا ہے اوڑ گیا آؤ میرے جانے کے بعد یہ تو نہیں اوڑا یہ کیا ہے اس کو لگتا ہے ہماری چھت پسند آگئی ہے اب نہیں اوڑا تو اس کا اپنا قصور ہے بال چپکا کے چلا گیا ہے شکر ہے بیٹ نہیں کی میرے اوپر گندے آدمی نے مجھے ان پرندوں سے اور جانوروں کی یہی چیز بری لگتی ہے پوٹی بہت کرتے ہیں پوٹی سے انسان بھی بہت کرتے ہیں لیکن وہ پھر ٹائلیٹ میں کرتے ہیں ان کی تو اور اوپر سے ان کی سمیل اتنی گندی ہوتی ہے پتہ نہیں لوگ کیسے پال لیتے ہیں ان کو اب یہ پتہ نہیں کس کا اوڑ کر آیا ہے اور اب میں اس کو کیسے بھگا ہوں میں نے تو اپنی جوڑ سے اوڑا دی ہے میں نے تو نیکی کر لی ہے بہت لوگوں نے کو بوتا رکھے ہو جاتے ہیں وہاں سامنے بھی یہ جو پولیس ڈولفن فورس کا آفیس ہے اس کے سائیڈ پہ رائی سائیڈ پہ اگر دیکھیں وہاں پیچھے بھی ایک پنجرہ ہے جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کس کا آیا ہے اور وہ سامنے جو چھتے ہیں وہ بھی پنجرہ ہے وہاں بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں اتنے لوگ ان کو قید کر کے رکھتے ہیں اور ابھی یہاں کہیں پر بھی تھا یہ ہاسٹل کے پیچھے یا یہ کہیں پر ایک اور پنجرہ بھی تھا اور یہاں ایک اور گھر والے تھے انہوں نے بھی رکھا ہوا تھا میں نے تو اس کو یہاں سے پکڑا تھا یہ بلکل چوٹی پر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا میں یہاں سے جھوٹے اتار کے نہ اوپر چڑھ کے گئیں گو آرام سے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا اور پتہ نہیں کہاں پر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہے کس کے پنجرے سے اڑ کے آیا ہے کسی کا پیٹ یہ خیر اب جس کا بھی اڑ کے آیا ہے میں اس کو دوبارہ پکڑ کے اڑانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میری نیکی طورہ اگانا جائے اور یہ ہے آ جا ویسے تو پوری اس پر پھر رہا ہے اب میں اس کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اڑے تو صحیح جس کا ہے اس کے پاس تو جائے میرے کام کا نہیں ہے تو کسی اور کے کام تو آئے اوہ اوڑ اوڑ جا نیکی کر رہی ہوں تیرے ساتھ نہیں تو لوگ پکڑ کے پکڑ کر لیتے ہوتے ہیں اب مجھے نچار ہے نہیں مسئلہ کیا ہے ابھی تجھے دھانہ کھلایا ہے چاہتا کیا ہے تو یار پھر پکڑ لیا میں نے اس کو تو پکڑنا اتنا آسان ہے بس فائنلی سیکنڈ ٹائم میں اڑھا رہی ہوں اور بس میں اس کی اتنے نخریں نہیں اٹھا رہی ہوں یہ نواب کا بچہ ہے کیا اڑ جا یار اڑ جا اڑ جا اڑ جا یہ جتھے نہیں کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی اس کو تو آزاد کرنے کا فائدہ نہیں ہو رہا لٹرلی اس سے اچھے میں اس کو قید ہی کر لوں اب اس کو آزادی خود نہیں مبارک اڑنا چاہیے اڑ سکتا ہے اڑ کے ہی تو کہیں سے یہاں پر آیا ہے نا یہاں چھت پر کسی نے رکھے ہوئے تو نہیں تھے آجا رکھ میں تو اسے بتاتی ہے یار دفع ہو کوئی اور اس کو پکڑ لے گا مجھے بتا ہے اس خبیز سے کا یہ دیکھیں نا یہ اب میں اس کو تیسری بار پکڑ چکی ہوں پہلی بار تو میں نے سمجھا کہ میرے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے جو میں نے پکڑ لیا اور اب مجھے سمجھ نہیں آیا میں اس کا کروں گیا اس کو خود نہیں اڑنا اس کو خود نہیں آزادی پسند تو میں اس کا بھلا کیوں سوچ رہی ہوں بار بار اب تیسری ٹرائے میں کر رہی ہوں اور یہ میرے خیال میں لاس ٹرائے ہوگی نہیں تو میں اس کو پکڑ کے نیچے لے جاؤں گی اور پھر بس اس کا کوئی اور حیل کرتے ہیں اس کو نہیں جانا یہ بسم اللہ الرحمن ون ٹو ٹری اب اڑ جا اوہ اڑ جا اڑ جا دفع دفع یہ کون سے مرض کی بھلا ہے یہ وہ دیکھو جی دیوار کے ساتھ ٹکرایا ہے وہاں دیوار میں بیٹھنے لگا تھا اور پھر نیچے گر گیا ہے چھت پہ یہ ہماری والی چھت پہ ہے یار اس دور میں انسان کیا کرے ان پر ان لوگوں کو خود نہیں اڑنے کی وہ میں اس کے پیچھے کیا پڑھ رہی ہوں ابھی ہوتے نا بچے اس کو میں اس کو کس کو بیچ ہوں اس کو خود نہیں اڑنا کتنی غلط بات ہے میرا دل اکھ رہا ہے میں اس کے ساتھ نیکی کیا یہ میری نیکی دریاں میں ڈال رہا ہے یہ دیکھیں اب کیوں ڈر رہا ہے تو تیرے ساتھ مسئلہ کی ہے یہ اڑنا چاہتا نہیں ہے نہیں تو میں نے اس کو آسمان پہ بھی پکڑ یار یہ کیا چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کونسی مرض کی دوا ہے مطلب سب کو لگے گا کہ میں ظالم ہوں میں نے اس کو پکڑا ہے لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اب میں نے اس کو اڑایا ہے تین چار بار اڑایا ہے اور موکا دے کے پرندے اوڑ جاتے ہیں لیکن یہ تو اڑی نہیں رہا ہاں وہ سامنے بھی کبوتر ہیں یہ نا یہ جہاں سالر پلیٹس لگی نہیں ہے یہ یہاں پر یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ اوڑ رہا ہے کبوتر اتنا بھی اچھا ریزلٹ نہیں نظر آرہا ہوگا لیکن کبوتر اوڑ رہا ہے اور وہ پنج رہا ہے وہاں دیر سارے کبوتر ہیں وہ اوڑ رہا ہے واپس آرہ ہے اب میں اس کا کیا کروں یہ اوڑ ہی نہیں رہا ہے اب اتنے بھی پر نہیں کٹے سب کبوتروں والے جو ہیں وہ کبوتروں کے پر کٹتے ہیں تھوڑے بہت تو کٹتے ہی کٹتے ہیں تو اتنا نہیں ہے کہ اوڑ نہیں سکتا آسمان تک گیا ہے لیکن پھر واپس آگیا ہے اب میں پھر ماما کو جا کے بتا دیت نہیں رکھتے ہیں کسی کو دے دیں گے یہ اس کا حل ہے یہ تو اوڑنا جانتا نہیں ہے اس کو تو کوئی بلی پکڑ کے کھا جائی میں میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا مطلب بلکل ہی لیزی اور میں نالائکس نہیں ہوں اور میں نے اس کو پکڑ لیا ہے تو اس کو کوئی بلی پکڑ کے کیسے نہیں کھا سکتی اب میں اس کو دوبارہ ٹرائے کرتی ہوں دوسری چت پہ جا کے کرتی ہوں ٹرائے اس کو میں ٹینکی سے پانی نہ پیلا ہوں چلو بھائی پیلے پیلے ڈوب کے مارنا جائیں اب یہ پیلے یار یہ تو دوب جائے گا اور تو نکل یار گندا ٹینکی میں سبت بھائے گی ہماری ٹینکی بھی نہیں ہے اس کا میں کیا کروں گندا گنڈی نیسل کا توبہ اس کو میں نے پانی پہ لانے کے لیے موتھا نیچے کی ہے پر میرے موتھے پہ چٹک کے چلا گیا ہے گندا نہ ہو تو اور ابھی الٹے آرہی ہے مجھے اور ابھی میں نے اس کو پانی پلانے کے لیے نیکی کیا تو وہاں ٹینکی میں جا کے ڈھوپ کے مار رہا تھا میں نے کہا ڈھوپ کے ماری نہ جائے پہلے اس کی مرنے والی حالت ہوئی ہے اور اب میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر رہی بس میں نے اپنی طرف سے اڑا دیا اور اللہ مجھے اس کی نیکی آنے مجھے عجر دے اور بس مجھے یہی چاہیے کہ میرے پیپرز بہت اچھے ہو جائے ٹونٹی مارکس ہے یہ پیپر ہے تو ٹونٹی ٹونٹی مارکس تو سب میں آئیں اور اس آئیمنٹس فغیرہ میں فل مارکس آ جائیں اور یہ دعائیں میں تب کر رہی ہیں جو مہنت میں نے زیرو کی بھی ہے یہ دیکھو آج کل کے پرندے ہی انسان ہی نہیں پرندے بھی نشکرے ہیں اس کو میں نے آزادی جیسی انمول نحمت اطا کی لیکن یہ نشکرہ کہیں کا پھر ادھر دفعہ ہو رہا ہے یہ یہی سے میں نے اس کو پکڑا تھا یہاں سے میں گئی ہوں جوتہ دار کے اوپر اور وہاں ٹاپس فائنٹ سے پکڑ کے لائیں ہوں اب یہ بھیگی بلی اس کو پکڑنا یہ دیکھو بہت ایزی ہے اور اب تو یہ پر بھی بگوش چکے ہیں صاحب جی اب تو اس کو کوئی بلی پکڑ کے کھا جائے گی اس کا مقدر یہ ہی ہونے والا ہے عزتیں بھی بندہ ایس ہوگی کریں دفعہ ہو جائے اس کے بعد میں نہیں کر رہی ہوں اتنا اچھا یہاں سے پکڑا ہے یہاں سے پکڑا ہے اب بھی نہ پڑا تو جہنم میں چلا جائے جہاں مرضی جائے بلی کھا جائے میں تو اس کی فکر کر رہی ہوں میں اس کی فکر کر رہی ہوں کہ اس کو بلی کھا جائے گی کیونکہ بلیاں کبوتروں کو بہت پسند کرتی ہیں تو کسی بلی نے کھا جائے تو اس سے اچھا ہی اوڑ جائے لیکن اس کو عزت راس نہیں آرہی ہے بندہ حصہ کے بعد میں کیا کرے میں برائی نہیں کر رہی ہوں اب بس میں تمہارے اوپر احسان نہیں کری بہت کر لیا بس میں آئی اوہ بھئی یہ کیا چیز ہے یہ تو پتھر کی طرح آکے گر ہے اس کو اڑنا نہیں آتا یہ اب کسی کام کا نہیں ہے مفلوج پھرتا رہے ہیں اب بس میں اس کو چھوڑ نہیں ہوں میں نے بہت نیکی کر لی اللہ مجھے اس کی جزاہ دے لیکن اب اگر یہ تھوڑی دے دیکھتی ہوں میں نیچے چاہتی ہوں نماز وغیرہ پڑتی ہوں اوڑ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اب مجھے اس کا افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو بلی نہ کھا جائے موت اس کے آ جانی ہے زندہ رہا تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا تو اگر یہ تھوڑی دے تک نہیں جاتا اور بلی چلی نہیں کھاتی تو پھر میں اس کو پکڑ کے لے جاؤں گی یہی ہے اوڑنا تو اس نے ہے نہیں تو اس کو گھر میں ہی باہر بیلکنی میں رکھ دوں گی کھانا پانی ڈال دوں گی بلی وغیرہ نہیں کھائے گی تو پھر جب اس نے اڑنا ہوا اڑ جائے اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے اب ہمارا تو کوئی قریبی نیبر تو نہیں ہے کہ ہم اس کو دے آئے جا کر اب وہ جن گھروں کا بھی پتہ نہیں ہے اب یہ بھی نہیں پتہ یہ کہاں سے اڑ کر آئے ہیں ایک سامنے وہاں پر کبوتروں والا ہے ایک وہاں کہیں سامنے کبوتروں والا ہے اور وہ سامنے جو پنجرہ ہے وہاں پر یہ وائٹ بیلڈنگ کے ساتھ نیچے تو اس نے بہت سارے کبوتر پالے ہوئے ہیں تو اور ایک وہاں سامنے بھی ہے اور مجھے یہ نہیں پتہ کہ کس کا ہے تو میں کسی کو دے نہیں سکتی ہوں اور اب بس میں ویڈیو کرتی ہوں اور اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اور اب اس کبوتر کے لئے بھی دعا کریں کہ اس کو بلی نہ نوش فرمائے کیونکہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں اب باقی کبوتروں کے ویلوگ پر کٹتے ہیں لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ اڑ ہی نہیں رہا اس کو پتہ نہیں کیا مرض ہے اب میں اس کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں میں نے اس کو کھانا کھلایا اور پانی بھی بلایا ازاد چھوڑ دیا اس سے زیادہ میں اس کے لئے نہیں کر سکتی کچھ تو اللہ حافظ